آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو چھے رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ سالس کو چونہ گیا جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں نعوذباللہ ان کے مطابق مولا علی کو ڈریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا میرے بھائی یہ بدنیتی قطن نہیں تھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207 جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے یہ ذرا دکھا دیں دوبارہ ایک کربلا والا سچ پیپر یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور انگلیش کے اندر بھی ہے انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 0321-5900162 فری آ جائے گا آپ کے کھار اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ چھے رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور ساد عبر ابی وقاس چھے ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے چھے رکنی کمیٹی بنائی اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا عبوبکر اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں ویسے حضرت عبوبکر نے بھی کوئی دھوست نہیں کی تھی صحابہ سے مشورہ لیا تھا لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ چھے بندے ہیں جن سے نبی علیہ وفات تک راضی رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ اشرا مو اشرا والے تھے چھے کا علی عثمان طلحہ زبیر عبدالرمان میروف اور سعید بن عبی وقاس اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعید بن عبی وقاس کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معذول کیا تھا نا اس معذولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی ازنو تے عثمان عزت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں اسی خلیفہ چننا ٹھیک ہے وہ تو عزت عمر چار سال زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر تاکہ وہ پارٹی نے بنا لے اپنی وہ تو عزت معاویٰ رضی اللہ کی لاتری نکل آئی کہ وہ چال سال پورے ہی نہیں ہوئے عزت عمر شہید ہو گئے ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے آٹھ جاتے تو عزت عمر ہر چار سال کے بعد گورنر چینج کرتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف تو اس میں بھی ایسے میرا کلیف ہے لوگوں نے عزت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اوری معاملہ تھا آپ جا کے لکھیں کہ عزت معاویہ کو عزت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبیل اسلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے اور وہی وہاں نے چھے رکنک میٹی اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ ام آئیشہ کے پاس جاؤ ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے امیر المومنین نہ کہنا ایم نو مور امیر المومنین کہیں میرے اس امیر کے حکم یعنی اس کو حکم نامیر المومنین کا مان کہ ام آئیشہ مجبور ہو جائے ان سے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے ام آئیشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لئے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پر ترجی دوں گی تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے اے کنڈی کھلنے لے واقعہ چھوٹا جائے یہ عزت عمر بکر نے کہا میری یہ رکھ دینا میں وہ کنڈی کھل جائے گی جھوٹ ہے برنا تو سیدہ آئیشہ کو بھی عزت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں اگر کنڈی کھل گی تو مجھے دفنہ دینا بخاری میں مجود ہے کوئی کنڈی نہیں کھلی میرے اس کے اوپر بھی ایک لیپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابو بکر کے لئے جھوٹ ہے بالکل بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں مجود ہیں یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو عمد کا بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے ظالم ہونے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھے رکنی کمیٹی بنائی وہ کوئی بدنیت نہیں تھے بیسیکلی عزت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کونسنسز کے ساتھ تو چھے رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں اب باقی میں آپ کو بتاؤں عزت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا وہ بھی میں نے اس رسیچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے وہ عدیث ہے صحیح مسلم میں ون ٹو فائی ویٹ عزت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرگین خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی الاسلام وفات تک رازی رہے یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبتی تھی اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں اس میں انہوں نے کہا اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس عمر خلافت میں تان کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان کے مارا تھا ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا اور ظاہرہ وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چن ہو گئے وہ دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ حضرت عمر نے کہا کہ اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے بیان کرتا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہیں اتنا ڈرڈا فتوہ باقیہ ہمیں ڈیٹیل دیکھ لیں خلافت راجدہ کے تیس سال مسئلہ ون سکسٹی ٹو اے اور بی ون سکسٹی ٹو اے نحج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے اور ون سکسٹی ٹو بی جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے تیس سال خلافت راجدہ الحمدللہ ثابت کی ہے تو حضرت عمر کوئی بد نہیں اتنی تھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشینم پیر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے انٹرنیشنل دوروں کے اوپر حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے حضرت علی آٹومیٹیکلی خلیفہ بن جاتے کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب غزوہ طبوق پہ نبیل اسلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت علی رو پڑے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کی فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیف شخصیت حضرت علی کی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیف کونسی تھی حارون علیہ السلام یہ تسلی تھی تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورس پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینہ میں جاتے تھے چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا تھا اور آپ پتہ چیف جسٹس کا عوضہ تو مسکرات ہی کافی ہے آج لیے چیف جسٹس آپ سمالے جا رہے ہیں اس زمانے میں چیف جسٹس کا عوضہ کس لیول کا ہوگا وہ حضرت علی تھے رومن امپائر گری ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ اصحاب سفہ غریب صحابی پرشین امپائر گری عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی اس کو چیف جسٹس لگایا سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفہ راجدین کے زمانے میں اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی پریزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے ابو دردہ غریب آدمی اس اصحاب سفہ ابن مسعود غریب آدمی اصحاب سفہ عوضت علی تو ویسی درویش آدمی ٹھیک ہے تو یہ تیم چیز جیفٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں سیدنا علی مدینے میں حجاز میں رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اللہ تعالیٰ کیامل دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائیں آمین تو حضرت عمر کوئی بدنیت نہیں تھے ورنہ یہ کام نہ کرتے ہیں حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھیں بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں میں نے خود وہ روایتیں پڑھ رہی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو اپنے بعد غلیفہ بنا دوں یا تم لوگوں کو بلکہ سیدھا کر کے چلائے گا حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے خود پین پین کے بال جھڑ چکے تھے تو حضرت عمر کو بھی پتا اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں مسلمانوں کی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا برل یہ ایک معاملہ لگ ہے ہم تو چاروں کو خلفہ راجدین مانتے ہیں حسن ابن علی کو پانچویں خلیفہ راجدین مانتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوگی جی ٹھیک ہوگی جی